بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھو کروڑوں درود پاک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پہ آج کے اس دور میں انفرمیشن آپ کے پاس پہنچنا ایک بہت بڑا ذمہ داری کا کام ہے انفرمیشن آپ کے پاس پہنچانا میں آپ کے لئے اپنا چینل لانچ کر رہا ہوں چینل کا نام ہوگا سید حسن رضا اوفیشل آپ نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہے اس ظلم اور فستائیت کے دور میں میں آپ کو ہر قسم کی خبر جو ہے بار وقت آپ تک پہنچاؤں گا اس سے بڑھ کے ظلم کیا ہوگا کہ صدر پاکستان ایک ملک کا طاقتور ترین عہدہ ہوتا ہے اور صدر پاکستان کہہ رہے ہیں کہ میں نے بل پہ سائن نہیں کیے اور اس بل پہ امپلیمنٹ ہو گیا اس بل کی وجہ سے گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں پھر اس کے علاوہ آج سانہائی موٹروے پہ جو وین میں آگ لگی ہے تیس سے پینتیس لوگوں کے جام باک ہونے کی اطلاعات مسئول ہو رہی ہیں دل ہون کیا انصور ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اتنا ظلم اتنا جبر اتنی فستائیت کس وجہ سے ایک پچھتے سالہ شخص قیدی نمبر آٹھ سو چار اس ملک کے پورے سسٹم کے لیے وہ بالے جان بن گیا ہے کیا وجہ ہے کہ کوئی بندہ بھی سچ بولنے کو تیار نہیں ہے جو سچ بولتا ہے اس پہ پرچے ہو جاتے ہیں اسے ڈرائے جاتا ہے اسے دمکائے جاتا ہے کیوں ان ساری چیزوں کو میں آپ کے سامنے رکھا کروں گا ڈیلی روزانہ شام کو آٹھ بجے جو ڈیلی کی خبریں ہوں گی تواتر کے ساتھ آپ کو میرے یوٹیوب چینل پہ ملتی رہیں گی میں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کیونکہ ہمارے کافی سارے دوست احباب جن کے پاس انفرمیشن نہیں پہنچتی تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سوشل میڈیا اور یوٹیوب کے ذریعے آپ تک انفرمیشن پہنچائی جائے تو آپ نے میرا چینل سید حسن رضا افیشل کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے اور آپ کے زیادہ تر زیادہ تامن کی مجھے ضرورت ہے آپ کا تامن صرف یہی ہوگا کہ آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں گے میں آپ کو سچائی پہ مبنی خبریں پنچاتا رہوں گا انشاءاللہ موسیقا